اگلا قویسن علیوی میرا شور انتقال کر گیا ہے میں بہت ہی بوڑی ہوں کیا مجھے بھی عدد گزارنا ہوگی اگر عدد گزار دوں تو اسلامی مہینے کے اعتبار سے گزاروں یا انگریزی اعتبار سے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے گزاریں گے اور بوڑا اور جوان ہونا اس میں شرط نہیں یہ عورت کا سوگ ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو عورت اللہ اور جوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے حلال نہیں ہے چار مہینہ اور دس دن سوگ کرے گی اور اس سوگ کا حکم تو قرآن میں بھی آیا ہے یہ سوگ کرنا فرض ہے چار مہینہ دس دن بیوہ عورت ایک عورت وہ ہے جو متلقہ ہے جس کو طلاق دی گئی ہے اس کا جو عدت ہے نا یا وہ کتنا عرصہ اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھے گی وہ قرآن میں آیا ہے تین توہر یعنی تین دفعہ منسز آنے کے بعد وہ پاک ہو جائے یا تین مہینے موٹے موٹے کر لیں یہاں پہ چار مہینہ دس دن ہے لیکن دونوں کے کیس میں قرآن میں یہ آیا ہے بخاری مسلم میں بھی آیا ہے کہ اگر عورت کی ڈیلیوری ہو جائے تو اس کی عدت اور سوگ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ چار مہینے دس دن پورے نہیں کرے گی سوگ بھی ختم عدت بھی ختم البتہ وہ نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھے گی کم از کم جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی دوسری عورت کو تو اپنے آپ کو نکاح سے روکنے کے لیے چار مہینے دس دن پاک ہونے کے بعد لیکن باقی عورتوں کے لیے ہے کہ اگر ڈیلیوری ہو رہی ہے چھ مہینے کے بعد تو اس کی پھر جو عدت ہے وہ چھ مہینے کی ہوگی سوگ چار مہینہ دس دن ہوگا نکاح کے لیے وہ روک کے رکھے گی جب تک وہ وضعہ حمل نہیں ہو جاتا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو پھر وہ ایک کمپلشن اللہ تعالی نے رکھ دی ہے اور یہ عدت کے بارے میں بھی لوگ پتہ نہیں جی وہ غریب باتیں مشہور ہیں جو بخاری مسلم میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی بناوز سے گھار نہیں کرے گی رنگدار کپڑے نہیں پہنے گی یعنی وہ سوکی حالت میں رہ گی اور گھار سے باہر نہیں نکلے گی کسی خوشی کی اکٹیوٹی میں نہیں جائے گی یہاں پہ گا کرتے ہیں عورتوں کی عدت شروع ہوتی ہے وہ اپنے دمادوں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنے بھائیوں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں جس طرح اتقاف میں بھی وہ مو چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ دیکھیں مسجدوں میں مو چھپا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن سے پردہ عدت سے پہلے تھا نا انہی سے پردہ عدت کے بعد بھی ہے اور جن سے پردہ نہیں تھا وہ اب بھی نہیں ہے اور خوشی کی کسی اکٹیوٹی میں حصہ نہیں لے گی اگر شادی بیائے کرنا ہے آگے کر دیں اس کو یا حصہ ہی نہ لیں گھر سے باہر نہیں نکلے گی سودہ صرف لانے کے لیے لوگ لا کے دیں گے اس کو ایون یہاں تک آیا قرآن پاک میں اور بخاری مسلم میں کہ جس خاند نے اسے طلاق دی ہے اگر تین طلاقیں بھی دے دی ہے نا وہ پابند ہے کہ عدت کے دن وہ وہیں پہ گزارے گی یہاں تو آگے فوراں لے جاتے ہیں نا وہ بھی جائز ہے لیکن وہ خاند اصولاں اس سے نکال نہیں سکتا اگر وہ خود نہیں رہنا چاہتی اور عدت کے لیے بھی ضرور ہی نہیں ہے کہ جس گھر میں وہی ہے تو یہ وہی پہ عدت کرنی ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار کہ میں اب ہماری بڑی ماں ہے وہ کیسے عدت کرے گی تو میں بیٹی کہتی ہے بیٹا میں اس کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں دوسرے شہر تو لیں وہاں وہ اترا ٹائم گزار لیں اور پھر بعض اوقات بیمار بھی ہوتی ہے کوئی عورت تو اس دوران آپ اس کو ہسپٹل بھی لے کے جا سکتے ہیں ڈاکٹر وہ سارے کام اپنی جگہ موجود ہیں یہ خام خال لوگوں نے یعنی سمجھا ہوا ہے کہ علماء بھی نہیں کہتے ہیں میں علماء کو بلیم نہیں دیتا اس مسئلے میں علماء نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں یہ عوام میں عدت کے حوالے سے چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں علماء نے تو بقیدہ کنٹیم کیا لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ خوشی کی کسی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لے گی گھر کا سودہ سلب بھی نہیں لائے گی مہلے میں کوئی شادی اس میں شریک نہیں ہوگی اچھے کپڑے نہیں پینے گی یہ بھی چیزیں اپنی جگہ رکھنی ہیں یہ جو چیز ہے وہ تو ہے نا وہ سوہ کی آلت میں رہے گی ٹھیک ہوگیا